خبر مدبردش کی رائی نیتی سے جڑوئی گرہ منتری نروتم مشرا نے مخمتی شیورا سنگھ چوہان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شیورا سنگھ بیمار ہوتی ہوئے بھی سمکشہ بہٹک کر رہے ہیں اور دے سیوا کے لیے سمیں نکال رہے ہیں نروتم نے دگوجہ سنگھ کے سوال پر تنج کستے ہوئے کہا کہ ان کو تھوڑا گیان وردن کرنے کیا وشکتہ ہے کیونکہ سطر نرست ہوتے ہی کاروائی اپنے آپ نرست ہو جاتی ہے نروتم مشرا نے ایک بار پھر رافال مردے پر کانگریس اور راہول گاندھی کو نشانے پر لیا گرہ منتری نروتم مشرا نے ایک کانگریس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ بیوہجن کی راجنیتی کی ہے بی جے پی کا ہمیشہ سے راشتر سیوا کا بھاو رہا ہے بی جے پی نے ون نیشن ون ٹیکس ون نیشن ون فلیک کروایا ہے بی جے پی نے دھارہ تین سو ستر ہٹائی دیش میں ون نیشن ون ایڈکیشن لے کر آئے نروتم مشرا نے کہا کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکنیکل بنائے جس سے ان کو کام ملے گا اس ایڈکیشن سے کافی لاب ملے گا یہ پی ایم موڈی کی دور درشتہ ہے سی ایم شیوراز سنگھ چوہان کی سمیچہ بیٹھر کو لے کر نروتم مشرا نے کہا شیوراز اپنی زندگی کا بھاگ دیش سیوا کے لیے نکال رہے ہیں مانی شیوراز سنگھ کی اپنے جیون کا ادھکانز بھاگ جنتہ کی سیوا میں مدیپردیس کی میں گجارنا اور یہی کاران ہے کہ جب اصوست بھی ہوتے ہیں یہ انہوں نے پورے دیش کو اور وشو کے جنت پردیدیوں کے لیے ایک ادھارن بھی پرستط کیا ہے اور اسپطال میں رہ کر بھی جس طرح سے کورونا کی سمیقشہ جس طرح سے کرسی بھاگ کی سمیقشہ جس طرح سے اینے بھاگوں پر باتچی تو پوری سرکار کو گتیمان رکھ کے ایک ایک چھن اپنے جیون کا جنتہ کی سیوا کو سمرکت کیا ہے واسطم میں وہ انکرنی ہیں اور وندنی ہیں کانگریس اور راحل گاندھی پر نشانہ ساتھتے ہوئے نروتم مشرا نے کہا یہ جب دیش گرب کرتا ہے تو راحل گاندھی گھبرا جاتے ہیں ان کو پیڑا ہوتی ہے جب کنہیا کمار دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے تب یہ ترنت ملے جاتے ہیں چین میں اگر بارش ہوتی ہے تو راحل گاندھی بھارت میں چھتری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کانگریس کے گیارہ ہزار والے انعام دینے کے بیان پر نروتم نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو گیارہ ہزار دینے ہیں تو گریبوں میں دان کر دیں نروتم نے کہا کہ وہ حبیشہ ماسک کے روپ میں تولیے کا استعمال کرتے آئے ہیں اور سب ہی نیاموں کا پالن کرتے ہیں نروتم نے لوکڈاؤن تین کی جلد گائیڈ لائن زاری کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا آج سے دھائی ہزار کورونا ٹیسٹ پرتی دن ہوں گے جگہو میں سائد جب سے لوکڈاؤن پرارمب ہوا ہے آپ سب وہ میڈیا کے مطر ہیں ان سب کو مالو کہ میں آپ سے سیدھا ساکچات کار کرتا ہوں ایک بھی سائد ہی ناغہ ہوئی ہو یہ الگ بات ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے آپ نے کبھی مجھے اس ٹری لیئر تولیہ کے علاوہ دیکھا سائد نہیں دیکھا ہو اس کے پہلے نہیں دیکھا ہو اور اس کے بعد میں اب میں نے جیسے پرسوں بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کا نئیدی کھڑا ہونا یہ پریشتیتی جن ہے اس لیے پریشتیتی جن ہے کہ آپ سوسل ڈسٹینسنگ کا دو دو میٹر کا پالن کرو گے تو پریس کونفرنس ہو نہیں سکتی اتنا بڑا میدان سائد ہی کہیں ہوگا کہ آپ پچیس لوگوں اور دو دو میٹر کا پالن کرو گے تو اتنے ورک پھٹ تو پوری چار املی کور کر لو گیا تو یہ جب ہٹاتے ہیں وائٹ دیتے ہیں تو ہٹایا جاتا ہے آپ بھی اگر پوچھتے ہو تو ہٹاتے ہی ہو اور اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بڑے آدمی ہیں وہ گیارہ ہزار روپے دے سکتے ہیں میں پراتھ نہ کروں گا کہ گریبوں کو باٹیں میں تو پوری طرح سے پالن کرنے کی کوسس کرتا ہوں کرتا تھا کرتا رہوں گا دیکھئے دیش گرب کر رہا ہے یہی تو ان کی پیڑا ہے اور جس چیز پر دیش گرب کرتا ہے وہ اس سے پیڑت ہو جاتے ہیں وہ پاسچات سنسکرتی میں رچے بسے بیکتی ہیں وہ چین میں اگر وارث ہوتی ہے تو ہندوستان میں چھاتا کھول لیتے ہیں وہ اس طرح کے بیکتی ہیں کمیشٹوں کی بیچار دھارہ سے تب ہی تو کنہیہ جب کہتا ہے کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو سب سے پہلے راحل گاندھی ملنے جاتے ہیں ویچار دھارہ اسی کی ہے نا وہ کنہیہ کی میں اس لیے اس کو کوڈ کیا کہ آپ یہ ضرور پوچھیں گے جو کہتا ہے کہ بھارت کی بربادی تک جنگ ہماری جاری رہے گی تو جاتی ہیں نا دوڑ کے ملنے کے لیے اس سے تو یہ اسی ویچارک دھارہ کے لوگ ہیں سبابک روپ سے انہیں راشتبات کبھی سواتا نہیں اور دیس کا نام اگر ہوتا ہے بھٹک جائیں گے مارگ سے ابھی تو وائرس کوئی بھی لائے اس وائرس کو مارنا یہ لکش ہے ہمارا ناغرک ہمارا مدیپردیس میں رہنے والا پرتیک ویکتی سوست ہو اور جلدی سے گھر جائے یہی کارڑا ہے کہ بیس ہجار سے زیادہ لوگ سوست ہو کے گھر جا چکے ہیں اللہ تھری آئے گا اور اس کے بارے میں پھر ہم مدیپردیس سرکار کے بھی نیم بنا کے گرہ بواق جلدی جاری کرے گا دیکھئے وہ کتنا پروہار بھی ہے اور کتنا نہیں ہے یہ تو آج سے شروع ہونے کے بعد ہم آپ کو ٹھیک سے بتا پائیں گے نیائل ہے اگر کسی چیز کو روکے گا تو ہم اس کا اچھر سے پالن کریں گے پر ہماری مانتہ یہ ہے کہ اس دور میں اس پرکار سے روکے نہ جائیں کیونکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ کل کرونا ہمارا آبھیان ہے اس کے تحت ہم بوپال میں کل کر دیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بوپال میں دو سو چار سو ٹیسٹ ہوتے تھے آج ہم آج سے ہم ڈھائی اک جار پہ پہنچ جائیں گے گھر گھر چنیت کریں ایک ایک وقتی کو اور ہمارے بوپال کو پورا سوست کریں یہ سیورہ سرکار کی منصہ ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز